لگاتار گھٹنائیں ہو رہی ہیں اور یہ گھٹنائیں جو ہو رہی ہیں وہ سرکار کی ناکامی کی وجہ سے ہو رہی ہیں سرکار اپنی ناکامی چھپانے کے لیے انکاؤنٹر کر رہی ہیں انکاؤنٹر نئی پریباشہ میں ہاف انکاؤنٹر اور بھی کئی پریباشہیں جو سرکار نے بنائی ہیں اگر انکاؤنٹر سے ہی لائن آرڈر بہتر ہو رہا ہوتا تو ابھی اتفادیس کئی آکڑوں میں اور پردیسوں سے اچھا ہوتا زیرو ٹولنس کا نعرہ دینے والی انہیں خود اپنے آپ پر سوچنا چاہیے یہ ایڈمیسٹیٹیو فیلئر تھا سرکار کا فیلئر تھا کہ جب وہاں پر تیہ تھا پولیس کی جانکاری میں تھا تو آخرکار آپ نے شانتی پور دھنگ سے کیوں نہیں پروسیشن کو لے جانے دیا یا اس کارکم کو سمپن کیوں نہیں کرا پائے جو لوگے ایک شانتی پور طریقے سے ایک کسوے گاؤں کا یا آس پاس کے لوگوں کا کارکم شانتی پور سے سمپن نہیں کرا پا رہے ہیں تو ان سے لاؤنڈر کی کیا امید کریں گے آپ اور پھر یہ انکاؤنٹر ہاف انکاؤنٹر یہ ڈھرانے کے لیے ہیں آپ اس سے نہ نام بتاتے نہ کچھ بتاتے تب بھی میں کہہ سکتا تھا کہ انکاؤنٹر کس کا کیا ہے انہوں نے انکاؤنٹر کرنا اور نفرت کو بڑھا با دینا یہ سرکار کو نیا طریقہ مل گیا ہے کام کرنے کے یہ اپنی سم ناکامی چھپا رہے ہیں یاد کیجئے اس سے پہلے دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہو کہ جب پہلے انکاؤنٹر پر سوال اٹھاؤ منگیش پر تو سرکار کہتے ہیں کیونکہ ہمیں بیلنس کرنا ہے تو اس میں چھتریوں کو بھی مار دیا تو یہ کہاں کا لائن آرڈر ہے کہاں کی یہ ویبسہ ہے جہاں پر آپ بیلنس کرنے کے لیے کسی کی جان لے رہے ہیں اور سرکار اپنی ناکامی چھپانے کے لیے خاص کر اس طرح کے انکاؤنٹر کر رہی ہیں جو گھٹنا ہوئی دکھت ہوئی جو گھٹنا ہوئی دکھت تھی اور ایسی گھٹنا سماج میں نہ ہو جو وہاں پر فیلیر تھا ہمارے ساتھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا کرتے یا کیا پریوار سے ملیں گے جو دکھی پریوار ہوگا اس کو نیائے دلانے کے لیے ہم لوگ کام کریں گے لیکن سوال یہ وہی کھڑا ہو جاتا ہے کہ سرکار کی نظر میں بھیدواب نہیں ہونا چھئے سرکار جو انگریزوں نے کبھی نعرہ دیا تھا ڈیوائیڈن رول سرکار اسی پہ کام کر رہی ہے ڈیوائیڈن رول یہ عام لوگ جانتے ہیں عام لوگ یہ بات جانتے ہیں اور آپ تو پتکار لوگ ہیں ودجیویں ہیں اور پڑل سی جلے کا معاملہ ہے آپ مجھ سے بہدر جانتے ہوگے کہ یہ گھٹنا ہوئی نہیں ہے گھٹنا کرائی گئی ہے اور کرائی گئی کے لیے دوشی کون ہوگا اگر جان گئی ہے کسی کی بھی ہم دکھ میں شامل ہو سکتے ہیں مکرنتی جی مل سکتے ہیں لیکن کرائی کس نے ہے اس پہ آپ لوگ بہتر جانتے ہوں گے یہاں ایک کوئی پتکار ایسا نہیں ہے جو نہ جانتا ہو کہ یہ گھٹنا روکھی جا سکتی سی کسی کی جان نہیں جاتی اگر جان گئی ہے ہم دکھ باٹنے سے زیادہ جو آج سرکار بھی دکھ مانت رہی ہے سرکار کو اس بات میں دکھ کرنا چاہیتا ہے کہ گھٹنا کیوں ہو گئی ہونی نہیں چاہیتی سر سر فراسکی بہن کا کہنا یہ ہے کہ کل پولیس نے گرفتار کیا تھا اور آج انکاؤنٹر دکھا ہے یہ اتب وردیس کی پولیس کو بگاڑ دیا ہے اتب وردیس کی پولیس کو بہتر کرنے کے لیے ڈائل ہنڈر سے لے کر کے اور صبتہ دی کئی کارلے ان پولیس کے پاس نہیں تھے وہ کارلے دیئے کئی انفرسیکچر کے کام کے سرکار نے لیکن جو پولیس کا طریقہ ہو گیا ہے جب کبھی بھی جانچ ہوگی بہت سے دوسری لوگوں کے خلاف کارلے ہوگی جیل بھی جائیں گے اور آپ کو تو وہ دن بھی یاد ہوگا جس سمیں اخوار میں نکلا دائے اسی پردیس کے اسی سرکار کے سب سے پہلے ڈی جی پی انہوں نے کہا کہ یہ پولیس جو آج انکاؤنٹر کر رہی ہے کل ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں دکھائی دے گا جو ان کی سرکار کے پہلے ڈی جی پی ہو وہ ان پر سوال کھڑا کر رہے ہو کہ یہ جتنے بھی انکاؤنٹر ہوڑی انکاؤنٹر نہیں ہیں یہ ہتیا ہو رہی ہے اسی لئے انہوں نے کہا کہ جو لوگ ہتیاں کر رہے ہیں ایک دن ایسا آئے گا جب ان کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوگا اور مجھے سننے میں یہاں تک آیا ہے آپ بہتر بتانا اس بات کو کہ جس ویکتی نے پہلا ویڈیو وائرل کیا اس پرسیشن کا اس پتکار کے ہاتھ یا پیر میں بہت چوٹے آئیں ہیں اس میں بی جی پی کے لوگوں نے اسے بہت مارا ہے اگر بی جی پی کے لوگ پتکار کو مار رہے ہیں یا بی جی پی کے لوگ پتکار کو جیل ویجوارے جھوٹے مقدمے میں تو سمجھئے کیا چھپا رہے ہیں کچھ تو چھپا رہے ہیں نا مکھونتی جی سے جو ملایا ہو اسے کیا معافضہ کیا نوکری کی بات کریں ہم جب بتائیے مکھونتی جی کے ساتھ جو دو گھنٹے وقت گجا رہا ہو انہیں تو سرکاری نوکری دینی چیئے اور پھر جو فیک انکاؤنٹر میں نکلیں گے ان کو کیا نوکری دیں گے کیا یہ